بسم اللہ الرحمن الرحیم لڑائی جگڑے کے وقت شوہر کی طرف سے عمومی طور پر بولے جانے والے بعض الفاظ اور ان کا حکم چند الفاظ جو عام طور پر لڑائی جگڑے کے وقت میں بولے جاتے ہیں میں مختصر آپ کے سامنے ان کو رکھتا ہوں اور ان کا حکم بھی رکھتا ہوں مثلا نمبر ایک مثلا کوئی اپنے بی بی کو غصے میں آکے کہتا ہے تو فارغ ہے تیرا میرا رشتہ ختم تیرا میرا تعلق ختم اس قسم کی جو جملے ہوتے ہیں جن میں خاص طور پر فارغ کا لفظ زیادہ بولا جاتا ہے تو اس میں نیت کو دیکھا جاتا ہے تلاق کی نیت اس نے کی تھی یہ جملہ کہتے ہیں وقت یا نہیں بھی کی تھی لیکن سخت غصے میں تھا شدید غصے میں یا نہیں تھا شدید غصے میں لیکن تلاق کا مذاکرہ چل رہا تھا کہ تبیل تلاق مانگ رہے تھی تو ایسی صورت میں اگر ان میں سے کوئی ایک صورت بھی پائی گئی تو تلاق واقع ہو جائے گی اور یہ تلاق کونسی ہوگی بائن ہوگی رجی نہیں ہوگی بائن ہوگی پکی تلاق اور اگر اس نے ان تین صورتوں میں سے کوئی صورت نہیں پائی جاری تھی تو پھر ایسی صورت میں تلاق واقع نہیں ہوگی تاہم آئندہ احتیاط کرے اس قرارہ کے لفظ نہ کرے نمبر دو کسی نے اپنی بیوی سے کہا تو حرام ہے تو اگر اس میں نیت نہیں بھی کی تھی تلاق کی تو بہت سارے علماء اور فقہ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ لفظ جو کہ ہے بڑا ساتھ سترا لفظ ہے حرام ہونے کے اعتبار سے لہٰذا اس میں نیت کو نہیں دیکھا جائے گا اور تلاق بائن یعنی پکی تلاق واقع ہو جائے گا اور تیسرا جو لفظ ہے وہ ہے تو آزاد ہے یہ لفظ بھی عموماً بیوی کو بولتے ہیں شوہر تو یہ آزاد کا جو لفظ ہے اس میں بھی نیت کو نہیں دیکھا جائے گا بغیر نیت کے اس کی تلاق بائن واقع ہو جائے گا بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس سے کچھی تلاق یعنی تلاق رجعی واقع ہوگی ٹھیک ہے نمبر چار تجھے چھوڑ دیا یہ لفظ بھی عموماً بیوی کو بولا جاتا ہے تجھے چھوڑ دیا اور اس میں بھی نیت کی ضرورت نہیں بغیر نیت اطلاق ہو جائے گی لیکن رجعی تلاق ہوگی بائن نہیں ہوگی رجعی کچھی تلاق واقع ہوگی تو بارہاں یہ چند لفظ زیادہ بولے جاتے تھے اس وجہ سے میں نے ان کو علیہ دلدہ کر کے ان کا حکم بھی آپ کے سامنے بیان کر دی